جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کا ماں صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینک حمید و مجید شکریہ چھوڑ خیر خیر جناب سپیکر صاحب آج جس مسئلے کے حوالے سے ہم سب اکٹے ہیں اس پاکستان کے امید جس ایوان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ایک متفق کا مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں اور یقین جانے کہ نہ میں یا خضب اختلاف کے خلاف یا خضب اقتدار کے خلاف کوئی بات کرنے کا جرت کر سکتا ہوں اور نہ ہونی چاہیے یہ جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن میرے خیال میں ہمارے یہ مجاہدین اتنا بھی اس میں سکت نہیں ہمارے ان مجاہدین میں اتنا بھی برداش نہیں کہ کم از کم اپنے ساتھیوں کی اپنے کولیکس کی اسرائیل خلاف نکتے نظر تو کم از کم سن لے یہ ایک عجیب قیفیت ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہمارے اوپر جنابی سپیکر مسئلہ ہے درخواستوں کا مستح ہے اپیلوں کا اور اس ریزولویشن سے جو کچھ واضح ہے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا اس میں بھی درخواستیں ہیں کہ سلامتی کانسل کے جو خرارداد ہیں اسرائیل اس کو تسلیم کرے اس کے مطابق عمل کرے اور اس میں کوئی شک نہیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا ہمارے دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے میرے خیال میں قاضی کا فتوہ نہیں ہوتا قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے علی محمد صاحب بھی جانتے ہیں قاضی تو فیصلے کرتے ہیں تو تقدیر کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے کہ مرگ زعیفی جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہوتا ہے آج پوری اموت بہت پریشان ہے ہم سب جو ہیں سوالی ہیں اور اسرائیل نے کام کیا ہے اور یہودی پرکٹکول جو ہیں انہوں نے شکیئے تھے ان کے مطابق انہوں نے دنیا میں آگے بڑھے ہیں کام کیا ہے پوری دنیا کو اقتصادی حوالے سے انہوں نے اپنے شکنجوں میں قص دیا ہے پوری دنیا کو اپنے میڈیا کی وساطت سے غلام اور ارغمال بنایا ہے بات جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا ایک تک وہ نہیں پہنچتی اسرائیل جو کچھ کہتے ہیں اپنے ظالمانہ روش کو مقہوریت اور مظلمیت کے انداز سے وہ پیش کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی میڈیا پر ان کا قبضہ ہے دنیا کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے اور ہم بھی آئی روز کچھکول ان کے سامنے رکھتے ہیں پوری امہ ایم ایف کے سامنے ہم بیٹے ہیں والبینک کے سامنے ہم بیٹے ہیں ہم کی ان کی مخالفت کس طرح کریں گے امت سے کس طرح یہ توقع رکھیں ہم امت مسلمہ انتہائی زبوحانی کے ساتھ جو ہیں ان کا سامنے پریشان ہے اور یہ بالفور ڈیکلریشن کا نتیجہ ہے یہ یہودی پروٹکول کا نتیجہ ہے سر اٹارہ سو ستانوے میں انہوں نے جو باتی کی تھی سوژر لینڈ میں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ یہودیوں کی جو حکومت ظالمانہ انداز میں بنائے ہیں اس زمانے میں جمعیت علمہ ہند کے سب سے پہلے عمیل مفتی قفات اللہ صاحب نے فتوہ دیا تھا کہ اسرائیل پر فلسطین کے زمین کو فرق کرنا حرام ہے اگر اس فتوے پر وہاں اس زمانے کے عرب عمل کرتے تو کم از کم یہ دن دیکھنا نہ پڑتا افسوس کی بات ہے ہم ماننے والے نہیں ہم علماء کی بات ماننے والے جو ریزولیشن نے ہم نے پاس کی دیکھو آج سے چند مہینے پہلے کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا اسرائیل مرد آباد ملین مارچ اور قائد ملت اسلامی نے بات ثابت کرا دی کہ ممہ پاکستانی قوم سہیونیت دشمن اس لیے ہیں کہ وہ ظالم ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کے ازلی دشمن ہے اور آج بھی اکیس مائی کو ہم نے پورے پاکستان میں قائد ملت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم اپنے مسلمان مظلوم مقہور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یومی ایک جہدی کے طور پر بنائیں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ کردار اپنائیں جو حکومت کا بنتا ہے ایک ہے ہمارا کردار عزرت ہم تو اس پہ کوئی شک نہیں ہم یہی مطالبے کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اسرائیل اس طرح نہ کرے اس طرح نہ کرے لیکن عالمی دشتگرد امریکہ ان کے ساتھ ہے سلامت ایک اقوام متحدہ تو نہیں ایک قوم ہے اقوام متحدہ کہاں ہیں اگر مسلمان اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ کر دیں تو پوری دنیا میں دشتگردی کے ایسیت سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان دشتگرد ہیں مسلمان دشتگرد ہیں مسلمان مظلوم ہے مقہور ہے دشت زدہ ہے دشتگردی کے شکار ہے صرف فلسطین مظلوم نے پوری امہ مظلوم ہے بھائی مخترم جناب سپیکر صاحب آج فلسطینی جو رو رہے ہیں اور ایک دہن کی جو مثال پیش کرتے ہیں نہیں میں نے جو کچھ سنا ہے تمام فلسطینی بہنیں تمام فلسطینی بچے بلک بلک کر روتے ہیں اور پوری امت مسلمان کی ضمیر وہ مردہ ہے مردہ لاش بن چکی ہے تو یہ مسلم امہ کو زندہ کرنے کیلئے اقردار ادا کرنا ہے کوئی مسیخہ کی مسیخہ کی ضرورت ہے کہ اس کے مردہ لاش میں زندگی کی آثار کے محجزان انداز سے پیدا کرے اور یہ ہم کر نہیں سکتے حالات بہت نازک ہے جناب سپیکر صاحب پاکستان کا کردار عام دنیا کے جتنے بسلمان محمر اس جیسا نہیں ہونے چاہئے پاکستان ایکٹ میں قوت ہے پاکستان بزائل ٹکنالوجی سے لیس ہے اور الحمدللہ پاکستان کے ساتھ ایسے بزائل ہے کہ ایک چند منٹوں میں اسرائیل کو نست و نابود کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ساتھ اس طرح نہ کرو یہودیوں باز آجاؤ آپ خود جانتے ہیں پشتون ہے ہمارے پشتوں پشتوں میں کہتے ہیں وہی کہہ گا خلپ سکھ سمیگی یہ کھیڑا مو یہ مو کو سیدھا ہو جاتا ہے یہ یہودی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ نے جو سبق ان کو سکھایا تھا وہ سبق سکھانے چاہیے اور جو سبق سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو سکھایا تھا ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا ہے ہم نے تاریخ ابن زیاد کا کردار ادا کرنا ہے خالد بن ولید اور ابو بیدہ بن جراخ جیسے کردار اور عمر فاروق جیسے خلیفہ چاہیے کہ جرحت مندانہ فشلے کر کے اور یہ ہے ہمارے زمین میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں یہ صدیوں سے عرب یہاں آباد ہے اور یہی عرب تھے جو ایک زمانے میں عیسائی تھے اور ان عیسائیوں کے ساتھ ہمارے مائدے ہوئے تھے ان عیسائیوں کے ساتھ جو مائدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمر فاروق کو جو چابیہ دیتے تھے اس شرط پر دیتے تھے ان کا شرط یہ تھا کہ سر سے یہودیوں کو بیت المقدس کو عبادت کے لیے بھی نہیں چھوڑنا تو یہ عمر فاروق نے ان کو کہا کہ نہیں مسلمان وسیو نظر ہے عبادت کے لیے لیکن اس کو کوئی مالکانہ حقوق بیت المقدس پر حاصل نہیں ہوں گے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے بیت فلسطین لے لیا تو ان کے ساتھ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا سلیبیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں یہود نہیں آئیں گے یہ یہودی اور عیسائیوں کا جو آج کل کچھوڑ ہے یہ بات کی باتیں ہیں اور یہ پال فور ڈیکلوروشن کا نتیجہ ہے ہم نے برطانیہ اور امریکہ پر بھی یہ بات واضح کریں اگر افغانستان کے طالبان ان پر اپنے قوت کمزور قوت کے ذریعے ایمانی طاقت کے ذریعے واضح کر آسکتے ہیں کہ ہم تم کو بگانے پر مجبور کر سکتے ہیں امریکہ تو اسرائیل کون ہے تو پاکستان جیسے حکمران پاکستانی جیسے قوت کو پاکستان ایٹپی قوت ہے اب پاکستان کے حکمرانوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اسرائیل جیسے ظالم کے حلاف جہاد کا اعلان کرے ہم سب تیار ہیں اللہ کے پاس لوگا رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے نظرانے پیش کریں گے ہمارے ساتھ ایسے نوجوان ہیں پاکستان میں کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے اسرائیل خطرہ ہے خدا را حکمرانوں ان ہوش کے ناخن لو پاکستان کو بچانا ہے تو اسرائیل کو ختم کرانے ناسور ہے امت مسلمہ کے دل میں یہ امریکیوں نے ہمارے لیے بنایا ہے یہ مدینہ مناورہ کے لیے بھی خطرہ ہے یہ مکہ مکرمہ کے لیے بھی خطرہ ہے یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اس ناجائز اولاد جو انہوں نے یہاں بیٹا کو ناجائز بیٹے کو یہاں بیٹایا اس کو اٹھانا ہے باہر پینک نہ ہے تب بھی ہم کو قرار ملے گی سکون ملے گی اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمن کی بصیرت چاہیے ان کی قیادت چاہیے پاکستانیوں کے ان سے فائدہ لینا چاہیے جزاکم اللہ خیر جزا براہ کرم پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے پاکستانیوں کو دھاو دیں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اللہ کے فضل الرحمن سے بڑی بیرمانی شکریہ شکریہ